اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہر طال کا اعلان کر دیا ہے بلکہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے خاص نویت کے جو لائسنسز ہیں ان کو سرنڈر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ہم اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے تو اگر اس کو میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو اسے تین چیزیں ہیں کہ یعنی کل صبح سے ائر ٹرافک کنٹرولرز جو سیول ایوییشن کے انڈر آتے ہیں جو جہازوں کی نکل و حمل کی اور اس کی حرکت کی ان کے تمام اس کے پابند ہوتے ہیں اور اس کو مینج کرتے ہیں آپ کی ائ وہ اگر بند ہو جاتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اس سے میڈ ائر ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اس سے پاکستان آنے والی اور پاکستان سے بین الاقوامی جانے والی جتنے بھی پروازے ہیں وہ ساری بند ہو سکتی ہیں جتنا کارگو ہے جو ائر کارگو ہے وہ کسی قسم کی تعطلی کا شکار ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اوپر سے روزانہ گزرنے والے تقریباً پندرہ سو کے قریب جہاز جو پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرتے ہیں اور گزرتے ہیں وہ ان کو آلٹرنیٹ روٹس دیے جا سکتے ہیں اور پاکستان کا قیمتی ذرہ مبادلہ جو ہے جو بین الاقوامی سطح پہ آپ کو ملتا ہے سیول اویشن آثورٹیز کے مشترکہ یعنی کانٹریکٹس کے ذریعے وہ ہم لوس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جو سبکی ہے پوری بین الاقوامی برادری میں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ائر ٹرافک کنٹرولرز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کام کرنے کے حالات جو ہیں وہ ان تہائی نامناسب ہیں اور ہمیں تقریباً پیسٹھ کے قریب جہازوں کو ایک ائر ٹرافک کنٹرولر کو مینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جبکہ بین الاقوامی طور پہ یہ شراجہ پچیس جہازوں تک ہے بین الاقوامی طور پہ ان کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹے تک ایک ائر ٹرافک کنٹرولر کام کرتا ہے اور اس کے پرکس دیکھیں اور یہاں پہ چھے جھنٹے اس کو پیسٹھ سے پچھتر ائر کرافٹس کو مینج کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ورک پریشر دیکھیں کہ وہ کتنا ہے یہاں پہ آکتا ہوں کہ جس قسم کے لائسنس ہوتے ہیں ائر ٹرافک کنٹرولر کے تین قسم کے جو مجورٹی لائسنس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپروچ کنٹرول لائسنس یعنی جو جہاز پچاس میل تک ائر پورٹ کی حد کے اندر آتا ہے وہ ایک اس کا الگ لائسنس ہے یا وہ اس کو اس طرح مانیٹر کرتے ہیں پھر ایک ہے کنٹرول ٹاور لائسنس یعنی جو پانچ میل کے ریڈیس میں ہوتا ہے جہاز اس کا لائسنس ہے اور ایک ہے بیونڈ سفٹی مائل جسے ایف سی آر باؤنڈری تک جاتا ہے کہ پچاس میل سے آگے کا جتنی بھی جہاز کی فلائٹ ہے وہ اس کا لائسنس ہے تو کل صبح سے یہ خاص قسم کا جو تھرڈ کیٹیگری میں آپ کو بتایا ہے کہ ایف سی آر کیٹیگری جو ہے ففٹی مائلز اب ٹو ایف سی آر باؤنڈری یہ ائر ٹرافک کنٹرولرز جو ہے کل صبح سے انہوں نے سرنڈر کر رہے ہیں انہوں نے انٹرناشنل ائر ٹرافک کنٹرول کو ان کی یونین نے خط لکھ دیا ہے انہوں نے سیول ایوییش منسٹری آر ڈیفنس پی آئی اے اور جتنے دیگر یعنی جو ان سے منسلک ادارے ہیں ان سب کو انہوں نے اطلاع دے دی ہے اور یہ ابھی تک سیول ایوییشن جو ہے وہ اس کو اس کو پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے جس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا اور کل سے پاکستان ایک بڑے شدید بہران کا خدا نخواستہ شکار ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے چند دنوں میں جو خبریں شپائی گئیں جو اب ہم تک کھل رہی ہیں وہ یہ کہ بہت سے کم از کم تین سے چار میڈ ائر کریشز جو ہے بڑی نیرولی بچے ہیں کیونکہ ائر ٹرافک کنٹرولر سے کہنا ہے کہ ہم ان کو اب منیج نہیں کر سکتے اور یہ حادثات ہو سکتے ہیں ہمیں کراچی سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں نعیم قریشی صاحب یہ صدر ہیں ائر ٹرافک کنٹرول گلڈ کے اور جعوید حمید صاحب یہ سینہ نائب صدر ہے ائر ٹرافک کنٹرول گلڈ کے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیپٹن سوہیل بلوچ صدر ہیں پیلپا کے اور پ پاکستان ائر لائن پائلٹس اسوسییشن نے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سیول ایوییشن اور سیول ایوییشن کے امپلوئیز یعنی ائر ٹرافک کنٹرولر کے درمیان یہ سٹینڈ آف جو ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ان کی بات سننے کو کوئی نہیں تیار اور انہوں نے یہ ایک انتہائی جو ہے خطرناک قدم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے ہرتال کا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک خط پڑا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ائر ٹرافک کنٹرولر اسوسییشن کا یہ میں کوشش کروں گا آپ کو سکرین تر دکھا سکوں اور انٹرنیشنل فیڈریشن جو ہے اس نے دو ملکوں کی نشاندہی کر دی ہے اور یہ بیس مارچ دو ازار بارہ کو یہ لکھا گیا اکیس مارچ دو ازار بارہ کو یہ لکھا گیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے دو ممالک سائپرس اور پاکستان ایسے ہیں کہ جہاں پہ ائر ٹرافک کنٹرول کی جو کام کرنے کے اور ان کے جو ایس سو پیز ہیں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہاں پہ کام کرنے کے وہ انتہائی غیر مناسب اور یعنی یہ ہے کہ خچے سے خالی نہیں ہیں خاص طور پہ پاکستان کی انہوں نے نشان دہی کی نعیم قریشی صاحب آپ صدر ہیں ائر ٹرافک کنٹرول گلڈ کے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ میں نے صحیح آناؤنس کیا کہ کل صبح سے آپ اپنا جو ایسی آر بانوری تک کا لائسنس ہیں پاکستان ائر ٹرافک کنٹرولرز جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کو سرنڈر کر رہے ہیں السلام علیکم سب سے ملے رکھان صاحب اور یہ ایفیلٹ کا نے جو لیٹر ابھی اپنا پاس کیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی یہ ٹرافک کنٹرولرز جس کو آئی کیو نے ای آٹا نے ایفیلپا نے آئی ٹی ایف نے سب نے جوائن کیا اور ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جو کہ ایکیس مارچ کا جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا وہ یہ کام آل آف آس ایڈن نہیں کرتے ہیں انہوں نے ان کو سترہ فیبریڈی کو بھی یہ لکھا ایک پریس ریلیز جو ان کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہے اور ڈی جی سی کو ایڈرس کیا کہ ایر ٹرافک کنٹرولر ورگنگ کنڈیشن ان پاکستان is a threat to air safety یہ مارچ کی بات ہے اور اس سے پہلے بیشمار لیٹر ہم نے ان کو لکھے ایلٹی میٹلی جب ٹرافک دنسٹی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ ایک ہیومن کیپیبلیٹی سے بہار ہو گئی ہم نے اس کو لوگ بک میں مینشن کیا ان کو لیٹر کے تھوہ بتایا کہ یہ اب مزید اس ٹرافک کو ہینڈل کرنا ایک کرائیم ہے ایک ہیومن کو یہ ٹرافک کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ ورلڈ میں کم سے کم میری نالج میں نہیں ہے اور سویل بلوچ صاحب تو پوری ورلڈ میں فلائی کرتے ہیں کوئی اے ٹرافک کنٹرولر سکسٹی ائرکافٹ ففٹی فائیو ائرکافٹ ایٹ اٹا ٹائم ایک ایسے سسٹم پہ مینج کر سکے جو کہ ڈی گریڈڈ ہے افسلیٹ ہے اس کی پرفارمنس خراب ہے اس کا بیک اپ کوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک قریش صاحب مجھے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور مجھے پہلے ایک تصدیق کر کے دیں کیونکہ میرے ذرائع نے دنیا نیوز کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑے میڈ ائر کلیشز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے بچیں ہیں اور اس کی عام یعنی خبر نہیں آسکی کیا یہ صحیح ہے اس طرح کے جو کلیشز ہیں ان کا جتنی دنسٹی آف ٹرافک ہوگی پچھلے چھ مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ریزن ہوتی ہیں اس میں ایک فیکٹر پائلٹ ہوتا ہے ایک فیکٹر کنٹرولر ہوتا ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ ہماری فضاؤں میں کم از کم پانچ سے چھے بڑے ائر کریشز جو ہیں وہ لاس سیکنڈ پہ بچیں ہیں یہ پانچ سے چھے تو خیر آپ کم کہہ رہے ہیں ان تینے فیکٹر کو اگر آپ جمع کر لیں تو پسلے چھے مہینے میں تقریباً بیس یا اس سے کچھ زیادہ واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن کو ہم نیئر میس یا نیئر کولیجن کہتے ہیں کسی میں ایکیوپمنٹ کا فال تھا کسی میں پائلٹ کا فال تھا کسی میں سسٹم کی ڈیگریشن کا فال تھا کسی میں کنٹرولر کا اوورلک ہونا بھی شامل تھا تینوں فیکٹر کسی ایک انسیڈنٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو لہٰذا پانچ سے چھے سے زیادہ انسیڈنٹ ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایسی گریوین سے ایر ٹرافک کنٹرولرز کی جس کو بہت پہلے ایڈریس کر لینا چاہیے تھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ سیویل ایوییشن نے کیوں اس کے اوپر آرام سے بیٹھے رہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا اور جبکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے ملک کو انٹرنیشنلی ایک پرابلم میں ڈال سکتا ہے اور ہر ایک کی نظریں پھر ہماری طرف ہوں گی اور دیکھیں ہمیں اب سائپرس سے ملایا جا رہا ہے فیٹکا میں آپ یہ دیکھئے جبکہ ایک ٹائم میں ایسا تھا کہ سیویل ایوییشن کے پاس جو سسٹم تھا اب ہمارا سسٹم اگر آپسلیٹ ہو گیا ہے تو ہم کو چاہیے کیونکہ سیویل ایوییشن ایک ایسا ادارہ ہے کیا یہ صحیح ہے کہ بیس سے زیادہ میڈ ائر کریشز نیرولی بچے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں سر یہ پچھلے چھ مہینے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میرے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے اس کے اندر جو نیئر میسز جن کو ہم نیئر میس کہیں گے نیئر میسز موجود ہیں اور یہ دو ہزار نو کے بعد کا میرے پاس دیٹا ہے ہو سکتا ہے میرے پاس اب تو ڈیٹا نہ ہو اور اس میں ہر مہینے ایک نیئر میس ہم نے اپراکشمیٹلی بچا ہے اور this is a very alarming situation as far as the pilots are concerned reason being کہ جب ہم نے یہ letter ملا اور ہم نے یہ letter دیکھا جس میں ہمارے air traffic controllers نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ جی air space unsafe ہے اور اب خدا نہ خاصتہ کوئی incident یا accident کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے تو this is a very very big statement جو انہوں نے دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ لوگ کی پیچھے انکوائریز ہوتی رہیں جس کے اوپر میڈیا کہتا رہا تو ہمیں کہا گیا کہ ہم خامقہ sensationalize کرتے ہیں air blue وغیرہ کے بھی جو crashes تھے وہ صحیح investigate نہیں ہے وہ بھی air traffic controller کی mistake ہو سکتی ہے سر دیکھیں میں نے تو بارہا یہ کہا تھا کہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ ایک independent board کو کرنی چاہیے یہ میں نے میڈیا پہ آ کے بھی کہا ہے اور independent board ایک recommended ہے ایم او ڈی نے recommend کیا ہوا ہے i don't know ایک independent board کیوں نہیں بن رہا جس طریقے سے امریکہ میں انٹی ایس بی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان air crashes کی بھی صحیح cause نہیں پتا چلی ہے میرے خیال میں بالکل جی کیونکہ normally یہ ہوتا ہے کہ پائلٹ کے گردن پتلی ہے جو چیزوں پائلٹ کے گلے میں ڈال دی جائے ہیں ایک break کے بعد جب آتے ہیں تو آپ کو میں مزید تفصیلات بتاتا ہوں آپ کو میں breaking story دے رہا ہوں دنیا نیوز کی جانب سے کل صبح آٹھ بجے سے پاکستان بھر کے air traffic controllers جو ہیں وہ اپنا ایک particular rating والا license جو ہے اس کو surrender کر رہے ہیں جس سے پچاس میل اور اس سے beyond کی حدود کو انہوں نے control کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کل کے بعد پاکستان کے اندر آنے والی اور پاکستان سے جانے والی اور پاکستان کے اوپر فلائی کرنے والی جتنی بھی international air traffic ہے وہ اس وقت question mark ہے اس کا کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور اس پہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ایک break کے بعد آئیں گے تو آپ کو اس کے پاس سے اور حقائق بتائیں گے take a break جی welcome back آپ دیکھ رہے ہیں ایک special edition special program قریبات لکمان کے ساتھ اور دنیا نیوز آپ کے پاس لے کے آ رہا ہے breaking story breaking developing story بلکہ کل صبح آٹھ بجے سے پاکستان بھر میں جتنے بھی air traffic controllers ہیں جن کی rating fcr کی ہے کہ یعنی وہ پچاس میل اور سے زیادہ کی جو radar control کرنے والے ہیں وہ ہرتال کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے تقریباً نو سا فلائٹس immediately ہر روز کے دور پہ effect ہو سکتی ہیں on the whole یہ پندرہ سو جہاز تک جو ہیں وہ اسے پر ڈے کے حساب سے effect ہو سکتے ہیں air traffic controllers guild جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں civil aviation authority جو ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے اور انہوں نے international air traffic control کو آگاہ کر لیا ہے اور ان کو اس لیے آگاہ کیا ہے کہ اگر کل صبح سے وہ چاہیں تو پاکستان کے اوپر اپنے air traffic جو ہے اس کو divert کر لیں اور کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے اور اگر وہ چاہیں تو پاکستان آنے والی اور پاکستان سے جانے والی تمام international flights جو ہیں ان کے اوپر فوری پابندیاں لگا دیں ہمارے ساتھ کراچی میں بیٹھے ہیں کپنس سوحیل بلوش پیلپا کے نعیم قریشی اور جعوید حمید ان دونوں کا تعلق ہے traffic guild سے جعوید حمید صاحب السلام علیکم یہ مجھے بتائیں کہ اتنا زیادہ آپ لوگ اتنا adverse قدم اٹھانے جا رہے ہیں کل صبح آٹھ بجے سے یہ یکا یک کیا ہو گیا اور آپ لوگوں کو اگر کچھ تنخواہ بڑھوانی ہے کچھ کرنا ہے تو یہ تو آپ سویل اوییشن سے اگر باتیں کرتے ہیں اس کے لئے پورے ملک کو آپ نے کیوں لپیٹ میں لے لیا السلام علیکم جانب والیکم سلام برشاہب تھانکیو آپ نے مجھے بغلنے کا وقت دیا یہ بات ایک چلی برشاہب یہ ایک دو دن یا مہینوں کی نہیں یہ سالوں کی بات ہے میں صرف اپنی سرویس کی بات لوں تو آفٹر آباؤ ٹوئنٹی فور ایئرز جو میں نے اپنی ایٹی سی میں گزارے یہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے اور گزرتے گزرتے ہمارے چوبیس سال گزرگر ہمیں پتا نہیں چلا اس میں صرف سب سے اہم مسئلہ جو ہے ہمیں جو بیسک پڑھائی جاتی ہے پہلا لفظ ہوتا ہے جو ابجیکٹیو اویر ٹیفک کنٹرول ہے سیف ایفیشنٹ کنٹرول اور اب اس نہج پہ آکے جب ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ سیفٹی جو کہ ہمیں شروع سے بیسک پڑھائی جاتی ہے کہ جی سیفٹی سب سے پہلے ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم ایوری ٹائم ہر لمحے جو ہے اپنے جہازوں کو سیف اور ایفیشنٹ طریقے سے ایکسپیڈائیڈ فلو سے ٹیول کرواتے ہیں اور لینڈنگ ہوتی ہیں اور اس میں تمام ایرکافت سیفلی جا رہے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ ورکلوڈ پچھلے تین چار سال میں اتنا زیادہ بڑھا ہے اس کے ساب سے ہمارے سسٹم میں جو ہے ایمپروومنٹ نہیں آئی اس کے لیے ہم نے بارہا اپنے ہائر آپس کو بتایا اور مختلف وقتوں میں ان سے میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں ہماری لاغ انٹریز ہوتی ہیں وہ اس کی بکس ہماری بھری ہوئی ہیں لیکن اس پہ جب کوئی بھی کان دھرنے کو تیار نہیں اور نہیں سنبھل رہا تھا اب یہ وقت ہے کہ ایک ورک سٹیڈی ہے انٹرنیشنل ورک سٹیڈی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکٹر میں ایک وقت میں پچیس جہاز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہمارے کنٹولر کی بہت بڑی ایفورٹ ہے کہ وہ پچپن سے ساٹھ جہاز ڈیلی گزار رہے ہیں ایک وقت میں اس کے پاس ایک سیکٹر میں اتنے جہاز ہوتے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کوئی انسیڈنٹ کی ایسا واقعہ آپ کو سنائی نہیں دیتا آج مجھے ذرا جعوید امیر صاحب یہ بتائیں آج اس کو ایک منٹ آتے ہیں اس پر مجھے ذرا سیدھا سیدھا بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کل صبح سے آپ لوگ ایف سی آر لائسنسیو ہے ریٹنگ کا لائسنس اس کو سرنڈر کر رہے ہیں اور کل صبح سے آپ پر طال پہ ہیں صبح سے نہیں بلکہ انشاءاللہ ہم کل صبح ہمارے لڑکے سارے سرنڈر کر دیں گے ریٹنگز یعنی بارہ بجے کے بعد جتنی بین الاقوامی پروازیں ہیں پاکستان کے اوپر سے وہ تو گزرنا بند ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو اپنے ایس اوپیز بائی پاس نہیں کریں گے یہ اب سیویل ایویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا ایکشن لیتے ہیں ہم نے اپنا ان کو ایک ہفتے پہلے یہ سب پروگرام بتا دیا تھا کہ لڑکے اب اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ فردر کام کر سکیں اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا نعیم قریشی صاحب نعیم قریشی صاحب اگر سیویل ایویشن نے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ اس کے لیے پورے ملک کا ائر ٹرافک جو ہے اس کو سیز کرنے کو تیار ہیں اگر سیفٹی کو اچیف کرنا پڑے سیفٹی اس پرائیم اوبجیکٹیف آپ مجھے بتائیں سیفٹی کی رسپونسیبیلٹی ڈریکٹر جنرل سے ایویشن آثورٹی لے لیں بیکاوز وی دونٹ وانٹ تو گو ان دی کوٹ کوٹ میں ٹرائل ہم نے نہیں بھکتنا ہے کسی بھی مسہب کی صورت میں یہ ہسٹری ہے کہ آپ کو کریمینل پرسیکشن سے گزرنا ہوتا ہے وہ اسٹریس چھوڑیں آپ جیسے آپ نے ذکر کیا نیرمیس ہوتی ہیں نیرمیس ورلڈ وائیڈ ہوتی ہیں لیکن ایک نیرمیس کے بعد جو جس اسٹریس سے ایک کنٹولر گزرتا ہے تو اس رات اسے نین نہیں آتی کھانا وہ کھا نہیں سکتا آپ نے جو ٹائم ڈیوریشن بتایا وہ کم بتایا میں تھوڑا سا تھوڑا سا چھوڑا سا بریف دے دوں یہ ٹریفک کنٹولر کے بارے میں اپنے جنرل پبلک کو کہ اگر ہم اس کی مثال ایک فلم کی حیثیت سے لیں تو اس فلم کا جو ہیرو ہے وہ پائلٹ ہے اور اس کا جو ڈریکٹر ہے وہ کنٹولر ہے ایک کنٹولر بیٹھا ہے دس گھنٹے جیوٹی کر رہا ہے اور ویلن اس میں ڈی جی سیویل اوییشن ہے اس میں میں یہ نہیں کہا سکتا کیونکہ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہیں لیکن ابھی تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ایک فلم کی اگر مثال لیں ہم تو ایک ڈریکٹر فلم کا جو ہے جتنا اچھا اس کو پروڈیوز کرے گا اتنی اچھی وہ ٹھیک ہے مجھے آپ اپنا پلیز یہ باتیں چھوڑیں مجھے صرف پوائنٹ بلانک دو تین کھری باتیں بتائیں اور وہ بڑی سمپل کہ آپ لوگ کل سے جب بھرطال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سے پاکستان کی ایکانومی اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے جہاں تک امیج کی بات ہے تو ہم انتہائی ڈی گریڈڈ سسٹم کے ساتھ اب تک اپنی ائر سپیس کو رن کر رہے ہیں اور یہ پرائر انٹیمیشن کے ساتھ ہے اب ناویٹ دیپینڈز اپن دی منیجمنٹ وڈی وانٹ ویڈی دیپینڈ اپن دی آپریٹر ویڈر دیوانٹو کنٹینیو تو آپریٹ ان دیس ائر سپیس اور نویٹ کوئی نہیں کرے گا نا آپریٹر سویل بلوج صاحب آپ بائیلٹ ہیں آپ پیلپا کے ہیڈ ہیں اور پیلپا نے ماضی میں بھی بڑی رسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کیا ہے پیلپا کے جو میمبرز ہیں انہوں نے بڑے میں کہوں گا کہ نہ صرف پروفیشنل ہیں بلکہ بڑے لویل ہیں اپنے ملک سے بھی اپنی ائر لائن سے بھی موسٹلی پی آئی ہے لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ کل بارہ بجے جب یہ بند کرتے ہیں اور انہوں نے اگر آج انٹرنیشنل ائر ٹرافک کنٹرولر اور آثورٹی کو یہ لکھ دیا کہ کل بارہ بجے سے ہم بند کر رہے ہیں تو آپ کے ملک میں آنے والی اور جانے والی تمام ٹرافک کیریئرز جو ہیں وہ بندیاں لگانا شروع کر دیں گے انہوں نے اپنی طرف سے تقریباً ایک ہفتے پہلے اگر ایک انٹیمیشن دی ہے ڈائریکٹر جنرل سیویل ایوییشن کو تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی دیوٹی تھوڑا سا فرض ان کا بھی ہے تھوڑی سی دیوٹی ان کی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سیویل ایویشن جو ہیں کل صبح کو ایک نئے ڈائریکٹر جنرل جو ہے سیویل ایویشن کے وہ چارج لینا ہے ابھی انہوں نے یعنی وہ اپنا جس وقت چارج لیں گے اس سے پہلے ہرتال ان ایفیکٹ ہو جائے گی تو اتنی بے سبری کیا کہ دو دن چار دن پانچ دن ویٹ نہیں ہو سکتا پورے ملک میں پاکستان کو رگڑا مار کے رہنا ہے نہیں آئی ایم شور آئی ایم شور کہ ان کی اسوسییشن اس بات کو سوچے گی سمجھے گی میری بھی ان سے بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ابھی نایم قریشن صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کو میں ایک بات بتانے دنیا نیوز کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کوئی ذاتی حیثیت میں بات نہیں کر رہا میں اگر سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو میں پورے دنیا نیوز چینل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور میں ان کے بحاف پہ ہی یہ بات کہہ رہا ہوں بلکہ میں سوچ مجھے کہ کل صبح تو آپ کے نئی ڈی جی نے بھی چارج لینا ہے آپ ان کے چارج لیتے ہوئے آپ لوگ ریزائن کر کے نکل جاتے ہیں ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں آپ کے نام بھی نہیں ان کو پتا کسی کو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عوضے کون کون سے ہیں اور آپ لوگ اس کٹیسٹریفی سے گزار دیتے ہیں جسے پاکستان کو کھربو رپیہ کا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کی سکی ہو سکتی ہے جگہ سائی ہو سکتی ہے کیا ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے اس چیز کو اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا تھا یہ جہاں تک ہمارے جو موجودہ ڈی ای سی اے جو اب تک کام کرتے رہے ہیں انہوں نے ہماری اگر ذمہ داری ہے تو ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی بھائی ہے اس وقت چلے گئے انہوں نے تو آج پانچ پر اپنا چارج چھوڑ دیا اور جو موجودہ ڈی جی سی اے جو آنے والے ہیں ندیم یوسف زائی صاحب وہ اس سے پہلے ہمارے ڈی جی سی اے رہ چکے ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ میرا مطلب ہے ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے نعیم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک جو ہے اس کی ضرورت آپ کی پرائیورٹی سے کم ہے کیونکہ آپ نے اور آپ کے دائی سو ممبران نے یہ سوچا ہے کہ ہم پورے ملک کو اپنا ہوسٹیج بنا لیں گے نہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سیفٹی آپ مجھے صرف یہ بتا رہے ہیں یہ ایک ہفتہ ایک منٹ ابھی نہیں 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 ایک منٹ میں آپ کی بات نہیں مان رہا کیونکہ دو ازاد نو سے نیئر میسز ہو رہے ہیں تو یہ ابھی آپ ایک ہفتے کے اندر سیفٹی کہاں سے آ گئی اگر اگر فرض کریں ڈی جی سیویل ایویشن یہ کہہ جاتی ہیں کہ جناب سیفٹی پرسیجرز کو ہم امیجیٹلی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک گریڈ کرتے ہیں لیکن آپ کی تنخواہی نہیں بڑھا رہے تو کیا تب بھی آپ کی ارتال رہے گی رہے گی اس لیے کہ سیفٹی ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی تنخواہ آپ کے پرکس دوسرے ایلیمنٹ ہیں آپ ان کو الگ مت کریں آپ تین چیزوں کے ایک ساتھ کر رہے ہیں سیفٹی کا تعلق کئی ایلیمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے ان میں ہیومن فیکٹر کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے ان میں ایکیپمنٹ بھی ہوتا ہے ان میں ٹویننگ بھی ہوتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اور آپ کی یونین میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صرف چند دن کے لیے اپنی اس تریٹ کو موخر کر دیں آپ بھارہ دھائی سو لوگ ہیں دھائی سو لوگوں کو موبیلائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی پچیس ہزار نہیں ہے کوئی دو لاکھ پچاس ہزار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو موخر کرتے ہیں تو پاکستان کو آپ ایک ڈیزاسٹر میں ڈالنے کی بجائے اس پین سے نکال سکتے ہیں دیفنیٹلی ہماری یہ خواہش ہوگی آپ ایسا کریں میں دو منٹ کی بریک لیتا ہوں آپ اتنی دیر میں اپنے دیگر عدداروں سے بات کر لیں ہو سکتا ہے دنیا ٹی وی پہ ہی ہم آپ کی فسادت سے کوئی اچھی خبر بھی دے سکیں پھر اگر آپ چاہیں گے تو دنیا نیوز آپ کے لیے ایک شیٹ انکر کر رول پلے کرتے ہوئے سیول ایوییشن تک آپ کی سفارشات جو ہے وہ پچائے گا پوری دنیا کو بتائیں گے ہم کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پاکستان کے ہر جہاز کو کھڑا کرنا ہے اور پاکستان آنے والے ہر جہاز کو کھڑا کرنا ہے تو وہ ہمیں بھی منظور نہیں ہے بھر ایک بریک کے بعد آتے ہیں ان کے پاس جی ویلکم بیک فروم دے بریک ایک بریکنگ یا ڈیویلپنگ سٹوری ہے ڈیویلپنگ سٹوری ہے کہ سیول ایوییشن کے تحت کام کرنے والے جتنے ایر ٹرافک کنٹرولرز ہیں وہ کل صبح سے ہرتال پہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنے لائسنسز سرنڈر کرنے کی بات کر دی انہوں نے کہا کہ کل صبح آٹھ بجے اپنے لائسنسز سرنڈر کریں گے اور بارہ بجے سے کام کرنا چھوڑ دیں گے جس سے پاکستان بھر میں ایر ٹرافک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر فلائی زون جو ہے اس کے اوپر متاثر ہو سکتا ہے دنیا نیوز کی طرف سے میں نے ایر ٹرافک گلڈ کے جو صدر اور نائف صدر ہیں ان کو میں نے ریکویس کی کہ اپنی اس ڈیمانڈ کو موقھر کریں فوری طور پر اس ٹینسٹل پر نہ کریں پورے پاکستان کی اکانومی اس طرح مفلوج ہو سکتی ہے ہم ایک ان کو کانڈویٹ دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سیولیوییشن کے ساتھ مذاکرات کریں کوئی ایک ریزنبل قسم کی چیز پہ آئیں ان کے مسائل ہیں اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے ان کے مسائل ہیں پڑے لیجٹمنٹ مسائل ہیں کہ بیس بیس سال سے اگر تنخواہی نہیں بڑھ رہی ہیں اور انفلیشن بڑھ رہی ہے اور ان کے بچوں کو پرابلمز ہیں ان کو ہیلپ کیئر کا ان کو ایڈکیشن کا ان کو گھر چلانے کے پرابلمز ہیں یا ان کے پر ورک لوڈ ہے یا ان کا سسٹم ان ایفیشنسی ہے اور ایس او پیز میں جو ہے وہ گری ایریاز ہیں تو یہ ایسے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنا فوری ذمہ داری ہے سیول ایوییشن کی خاص طور پر جبکہ سیول ایوییشن کا تقریباً ستر سے پچھتر فیصد جو ذریعہ آمدنی ہے وہ ایئر ٹرافک کنٹرولرز کے کندوں پر بیسٹ ہے تو جب ہم بریک پہ گئے تھے تو نعیم قریشی صاحب جو تھے دو دو فون پہ اپنے دیگر ہوتے داروں سے بات کر رہے تھے میں نے ویسے وہ بھی اتیاطر نعیم صاحب ریکارڈ کر لی ہے اور جعوید حمید صاحب بھی تھے وہ بھی فون پہ بات کر رہے تھے جی قریش صاحب کیا سوچا آپ نے چونکہ اب آپ نے ریکارڈ کر لی ہے تو پھر آپ بتا دیئے کہ آپ نے کیا گفتگو ہوئی ہے نہیں میں آپ کے موں سے ہی سننا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں صاحب میں پتہ ہے کیا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں قریشی صاحب کہ پاکستان میں ایئر ٹرافک نہ صرف سیف ہو بلکہ انٹرپٹڈ بھی ہو اس سے آپ کی اور میری ذات کا نہیں مثلا میں کوئی پی آئی اے کا ملازم نہیں ہوں میں ائر بلو کا پائلٹ نہیں ہوں میں ایرو ایشیا یا کسی اور ائر لائن میں ملازمت نہیں کرتا میرے پرکس نہیں بڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ جتنے پیسنجرز ہیں ان کی سیفٹی اور آپ لوگوں کی بھی خیر وہ ہم سب کے لیے ضروری اور افولین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایسا سیچویشن نکلے ایسا سلوشن نکلے کہ اس پہ بات چیت آپ کی شروع ہو سکے اور عام لوگوں کو اور پاکستان کو بحیثیت ملک مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے شکریہ لقمان صاحب آپ نے آپ اکثر پروگرام کرتے ہیں اور آپ اس طرح کا اپشن دیتے ہیں لوگوں کو اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں آپ نے ہمیں بھی یہ اپشن دیا اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ڈی جی سی اے کل آ رہے ہیں اور وہ بالکل سیویلیویشن کے لیے نئے نہیں ہیں اس سے پہلے وہ چھے بہتے ہیں میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں میں اپنی گھڑی دیکھ کے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں میڈے اے رہے ہیں میں نے رابطہ کر لی ہے ڈی جی سی اے سے اس لیے میں آپ کو بالکل حقیقی طور پر صحیح بتا رہا ہوں دنیا نیوز کی خبر ہے وہ اس وقت اے رہے ہیں اور آپ کا کوئی ایڈنفک کنٹولر ان کے جہاز کو کنٹرول کر رہا ہے جی سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک جو بھی ڈی پٹی ڈی جی اور ڈی جی سی آئے انہوں نے رائٹنگ میں یہ لکھا کہ یہ سیفٹی کنسان ہے یہ پچھلے ڈی پٹی جی جو گئے ہیں انہوں نے کہا یہ سیفٹی گیپ ہے یہ دوہزار دس کی بات ہے انہوں نے کہا یہ سیریس سیفٹی گیپ ہے اس کو ریزول ہونا چاہیے کنٹولر کے یہ پرابلمز یومن فیکٹر کنسیڈریشن کو امیجیٹلی ایڈریس ہونا چاہیے انہیں نے ہم کو چوائز دی کنٹولر سے کہا کہ ریونیو انکیز ہونا چاہیے ٹرافک آنا چاہیے میں آپ کو یہ بتاؤں شاید کہ ہم لوگ نو یا دس بلین سے اس ٹرافک ریونیو کو رائز کرنے میں اس کمیٹی کا میں ایک ممبر تھا اور اس کنڈیشن پہ مجھے لگایا گیا کہ ہم آپ کے سارے پرابلم کو ریزولف کریں گے جو بیس سال سے لانگ آؤٹسٹینڈنگ ہے اس وقت جو پوزیشن ہے سیولیویشن کی ریونیو کی کیونکہ تین مہینے پہلے ریونیو بڑا ہے ایرانوٹیکل ریونیو اوور فلائنگ کا اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم ایک سال کے بعد ساتھ یا آٹھ بلین اور ٹوٹل ملائیں تو بارہ بلین سے پچیس بلین روپیز سیولیویشن آن کرے گی یہ صرف ایرانوٹیکل ریونیو ہے اور ان کے درجنوں دعوے ہمارا یہ کلیم ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ سوہیل بلوج صاحب بھی بیٹھے ہیں میری ایک ارس سنیں اور سوہیل بلوج صاحب جو ہے نا پیلپا کے صدر ہیں کوئی چھوٹی ارگنیزیشن نہیں ہے بہت ایک کارامت اور موسر قسم کی یونین ہے وہ بھی پیلپا بھی اور پیلپا نے جتنی اپنی منجمنٹ سے سٹینڈ لیا ہے ان کے سامنے جتنے جھگڑے بھی کی ہیں میں یہ بھی کہوں گا وہ بھی سب کے سامنے ہے لیکن یہاں پہ یہ سوہیل بلوج صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے حالانکہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی ڈیڈ لائن دینے سے بہتر ہے کہ ذرا سا اس کے اوپر مذاکرات کر لیے جائیں تاکہ ایک لاس لیمٹ تک تو پہنچا جائے اب آپ میڈیا کے سامنے پوری قوم کو پتا ہے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے اس وقت اٹھارا کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں آج یہ پروگرام اس سے کچھ نہیں چل رہا کسی رائیول چینل پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی امپورٹن پروگرام چل رہا ہے یہ سب سے اہم ہے اور جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو دنیا نیوز آپ کے لیے جو ہے ڈیلی بیسز پہ میں کہہ رہا ہوں ڈیلی بیسز پہ دنیا نیوز جو ہے آپ کا موقع وہ سامنے لائے گی جب تک آپ کی نیگو سییشن نہیں چلتی اور اس کے بعد جو نیگو سییشنز ہوں گی وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے لیکن اس کو انڈ نہ کریں کل صبح پاکستان کے اوپر ائر ٹرافک مت رکھیں لکمان صاحب یہ یقینا پبلک کے لیے ایک نیا ایشو ہوگا لیکن منیجمنٹ کے لیے نہیں ہے فائن لوگوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیول ایوییشن کی منیجمنٹ جو ہے ان کی نلائی کی یا ان کی ہڈ دھرمی کی وجہ سے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مباشر صاحب میں کچھ بولنا چاہوں بسم اللہ سر یہ قریباً دو مہینے سے کچھ لوگوں نے اس کو گو سلو بولا کچھ نے بائی دے بک بولا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایر ٹرافک کنٹرولرز نے اپنی جو ایکسٹر کارپریشن ہے وہ ختم کیوئی ہے اور دیو تو دیت اپروکسیمیٹلی ہم نے فائیو آرز ایوری ڈی پی آئی اے نے لوس کیے اور یہ اپروکسیمیٹلی اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے ایوری منت جو پی آئی اے نے لوس کیے بیکاوز آرز ایوری لیس کوپریشن گیون بائی ٹرافک کنٹرولرز سو آپ کو ان کی افادیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ منی بلوچ صاحب اس سے تو کوئی دو رائی نہیں ہے دو رائی اس پہ نہیں ہے میں تو صرف آپ کو ایک بریج پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کے اور انتظامیہ کے دمیان آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر دیکھیں انہوں نے یہاں پر ایک چیز لکھ کے دی ہے اپنی لاغ بک میں کہ it is beyond human limitations ایسی والی چیزیں جب یہ لکھ کے دے رہے ہیں تو یہ پائلٹس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی والی situation میں جب ہم اپنے ائر اسپیس میں فلائی کر رہے ہیں یہ چیز فیٹکا میں چلی گئی یہ چیز فیلپا میں چلی گئی آئیکیو میں چلی گئی فائن چلی گئی چلی گئی میرا مطلب ہے میرا مطلب یہ ہے مجھے آپ کا ایک 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 ای انڈرسینڈ آپ جو بول رہے ہیں سر میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ سر یہ والا مسئلہ جو ہے نا میں ریکویسٹ کروں گا نئے ڈائریکٹر جنرل سیویل ایوییشن آثورٹی کو کہ اس کو ایس ای پی ایڈریس کریں سر اس کو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ بلوچ صاحب اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس کو ای 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 پی ایڈریس ہونا چاہیے اور میں آپ کو اپنے ٹیلی ویشن چینل کی طرف سے گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمیں میک شور کہ صبح آٹھ میں جب وہ چارل لیتے ہیں تو پہلی چیز یہی ان کے ٹیبل پہ ہو ہم نے بھی رابطہ کر لیا آپ میڈ بریک لے رہے تھے آپ اشتہار چل رہے تھے اور آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے ہم نے ڈی جی سیول ایویشن جو نئے والے ہیں جو کل صبح چارل لے رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کوش کی پتہ چلا ہے اس سکت وہ جہاز میں اور کراچی لینڈ کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں اتنا تو فیر ہونا چاہیے نا بلوچ صاحب آپ کو بھی ہو کریشی صاحب کو بھی اور عمید صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بلکل آپ جو آپ بول رہے ہیں تو کراچی صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے موخر کر سکیں آپ کی اس کو تاکہ جب ہم بریک سے آئیں تو میں کم از کم ناظرین کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ کی پرابلمز کیا ہیں سر اس سے بھی جلدی ہو سکتا ہے جی پروائیڈیڈ کے ڈی جی سی ہے میں فائن میں آپ کی بات مان رہا ہوں لیکن آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک ہفتہ صرف ایک ہفتہ اپنی ارتال کی کول کو موخر کر سکتے ہیں سر ایک ہفتہ نہیں ایک مہینے کر سکتے ہیں پروائیڈیڈ کہ ائر سپیس کی سی ایفٹی کی ریسپانس میری ایک بات سنے قریش صاحب آپ اگر یہ کہیں گے پرابلم ہوگی میں کل خود اڑ کے کتنا کرائے پہ لے کے آ جاؤں گا کراچی آپ جہاز نہ بھی اڑنے دیں تب بھی میں آ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں گا اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آ جاؤں گا لیکن میرے ساتھ دنیا ٹی وی کے ساتھ آپ یہ حامی بھریں کہ کل صبح سے آپ حرطال نہیں کر رہے تاکہ بریک سے آئیں گے تو پھر ہم آپ کا کیس لڑنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سائٹ پہ انشاءاللہ آپ بریک سے واپس آئیں تو مجھے امید ہے کہ کوئی بہتر صورتیار نکھائے گا اپنے ساتھیوں سے بھی بات ہوئی ہے تو بی ویری آنیسٹ آن دی بیسیز آف پریویس ایکسپیرینس دی آر اپسولوٹلی نوٹ ریڈی اپسولوٹلی نوٹ ریڈی اس کی زیادہ فکر ان کو ہونی چاہیے جن کی یہ زیمہ داری ہے لیکن چونکہ آپ کا ایک احترام آپ کا رگارڈ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بڑے شوق سے اور یہ میں اپنے انیشیٹیف پہ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ہماری گفتبو ریکارڈ کر رہے ہیں in the interest of جرنل پبلک میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اس بات کی اشورنس دیں گے کہ کل لیجی سیے ہم سے مذاکرات سٹارٹ کریں گے کل وہ ٹیک آور کر لیں گے دس بجے ہم سے مذاکرات کریں ہم سے ایگریمنٹ کریں ہم اپنے اس پروگرام کو موخر کر دیتے ہیں دو دن کے لیے صرف دو دن کے لیے کیونکہ دو دن اجب فرض کریں کل اگر ڈی جی سیول ایویشن کا پیٹ خراب ہو اور اس بغول گانے سے بھی ٹھیک نہ ہو تو یعنی دو دن کی کیا لیمٹ ہے بھائی کوئی تین دن چار دن ایک ہفتہ خدا کے لیے کیا ہوگے بھی ریزنبل آپ نیشنل انٹریس کی بات کر رہے ہیں آپ دھائی سو لوگ جو ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک کو ہوسٹیج بنا لیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں میری بات سمجھیں میں سیول ایویشن نہیں ہوں نہ میں ڈی جی سیول ایویشن ہوں میں ان کے بہاپ پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر حال میں مذاکرات تو آپ اس میں کہہ رہی جیسا مذاکرات بھی وہی ہیں کہ آپ کی ہر بات مان لی جائے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا پلیز ریڈ مائی لپس اور ریڈ دم کریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا میڈیا کا جتنا زور ہے آپ کی قوز کے لیے ہم وہ آپ کے پیچھے لڑنے کو تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا تیار ہیں وی ویل میک شور کہ آپ کی آواز پاکستان کے بچے بچے کے کانوں تک پہنچ جائے اور مصبت انداز میں پہنچے لیکن آپ یہ بلیک میل نہ کریں پلیز میں کہہ دو دن نہیں تو آپ ابھی سے گھڑی دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ دو دن کہتا ہے آپ پوری دنیا کے ایر ٹریفک بند کرنے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تھوڑے سا دن دیں اس کو پلیز اوکی جاوید حمید ایکشلی سر جو بات آپ نے کی ہے وہ مسئلہ دو دن چار دن یا ہفتے میں اپنا جاوید صاحب میری ایک حر سن لیں میری ایک حر سن لیں میں آپ کو بالکل بل مشافعہ ایک بات کر رہا ہوں پیلپا کے چیرمن یا ایم ڈی جو وہ پریزیڈنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ان کو کتنے مہینے لگ گئے تھے ٹھیک ہے نا اس کے باوجود ان کو بھی کئی باتیں ماننی پڑی تھی میں مہینوں کی بات نہیں کہا رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو ریزنبل ہو کیونکہ پوری بین الاقوامی تنظیمیں آج آپ پھر ان کو خط لکھیں گے کہچا ہے ہم دو دن کے لیے موخر کر رہے ہیں پھر آپ دو دن کے بعد خط لکھیں گے نہیں نہیں ہماری بات نہیں سنی گئی ہم سے میڈیا نے بھی غلط وعدہ کیا تو اب ہم ارطال دوبارہ سے کر رہے ہیں کیا پاکستان کا مزاق وڑانا ہے پوری دنیا میں اس کا مطلب پاکستان کا مزاق وڑا رہے نہیں پاکستان کو سیفٹی افشور کر دنیا میں دکھانا ہے میری ایک آن سننے امید صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیں اور آپ کو میں وعدہ کر رہا ہوں پاکستان کا پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا ہر بچے کو ہر مومنٹ کی بات لیں ہم رات دن پاکستان کی سیفٹی اور پاکستان کی آنر میں مانتا ہوں آپ کی بات ہماری خون میں رچ گئی ہے یہ بات سیفٹی ایشورنس ہے لکمان صاحب میری اپنے سننے پلیس میں آپ سے یہ تھوڑے سے آپ میری ار سن لیں ہم اور آپ یہیں بیٹھیں اور قرآچی میں آپ کو پتا ہے ایک ایڈ ٹرافک کنٹورر ہمیں تیار کرنے میں پندرہ سال لگتے میں قرآچی صاحب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس ٹوری کی وجہ سے آج دنیا ٹی وی نے سپیشلی سارے پروگرام ساری نیوز روک کے یہ آپ کے لئے دی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس وقت دنیا کے ہر ملک میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے دنیا ٹیلویزن کا اور جہاں پہ ٹی وی نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ چند دن دیں ہم پورا وزن آپ کے ساتھ کھڑا کریں گے اور جو آپ کی جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم ہر حال میں اٹھائیں گے جو جائز نہیں ہوں گی ان کو نہیں ہم سپورٹ کریں گے یہ بھی میں آپ کا پتا رہا ہوں ٹھیک تینکیو ویری مچ اور آپ ہم کو ایک پروفیشنل سپیشلائز پروفیشن کے طور پر آپ ہمیں ارگنیزیشن میں ریکوپنائز کرائیے اور ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ ہو لیکن چونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آپ ہم سے ہر وقت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اٹ لیسٹ کوئی ریجن کا کوئی کمپیریجن کیا میں یہ خبر بریک کر سکتا ہوں کہ چند دن کے لیے یہ ہرتال مؤخر کر دی گئی ہے جی سر یہ میں اپنے انیشیٹیو پہ صرف اپنے انیشیٹیو پہ اور میں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چند دن ہم اس بات پہ انتظار کریں گے کہ میڈیا ہمارے جائز مطالبات کو سپورٹ کرے گا جائز کو بلکل نہ کرے گا جعوید قریشی صاحب آپ کے اور جعوید حمید اور جو ہے آپ دو اور آپ کی ایئر ٹرافک کنٹرولرز گلڈ ہے آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں دنیا ٹی وی اب ان کو نہ صرف اٹھائی گی بلکہ دنیا بھر میں ان کو مطارف کرائی گی اور ہم بتائیں گے کہ آپ کتنا پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور کتنے نامسائد حالات میں کر رہے ہیں اور کتنی کم یعنی پرکس کے اوپر کر رہے ہیں جو بینل اقوامی میار سے کتنا کم ہے لیکن آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا نیوز کی ریکویسٹ پہ اپنی ہرتال موخر کرنے کا اعلان کر دی اور میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ دنیا نیوز کی ٹیم کل صبح سے ڈی جی سیویل اوییشن کے پاس ہوئی گی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا بریج بنے کہ جہاں پہ آپ اور وہ نہ صرف نگوشیئٹ کر سکیں بلکہ اس ملک کے لیے ایک بہتر لایا حمل تحق کر سکیں کپنر سویل بلوچ پیلپا نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی آرگنیزیشن کی پروموشن کے لیے بڑی پوزیٹیف باتیں کی ہیں آج بھی آپ نے اپنا رول پلے کیا یہاں پہ سر تینکیو بری مچ بہت شکریہ آپ نائیم قریشی آپ کا شکریہ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی پرسنلی فیل میں بھی ائر ٹریفک کنٹرولر رہ چکا ہوں تین سال مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا کیا مسئلے کیا کیا مسائل ہیں آئی وڈ ریکویسٹ ڈائریکٹر جنرل سیویل ایوییشن کو آپ ائر ٹریفک کنٹرولر رہے ہیں لیکن آپ ایک میاں بھی تو ہیں نا آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ روز کی لڑائی میں طلاق نہیں اگدم سے دے دی جاتی ہے اپنا خدا کے لیے کیا مسئلہ جی کر رہے ہیں نایم قریشی آپ کو جعوید حمید آپ کا بہت بہت شکریہ کل صبح کو آٹھ بجے ائر ٹریفک کنٹرولر اسوسییشن نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ اپنا جو ہے ایف سی آر لائسنس یا ریٹنگ اس کو سرنڈر کر رہے ہیں اور دنیا بھر کی جتنی ائر لائنز ہیں ان کو انہوں نے وہ فسیلٹی پروائیڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اس زمن میں تمام ائر اسوسییشن کو انڈرنیشنل اسوسییشن کو سیول ایفشن کو پی آئی اے کو جیگر ائر لائنز کو لکھ دیا تھا لیکن دنیا نیوز کی اس ریکویس پہ کہ ہم ان کے مسائل کو نہ صرف لے کی آئیں گے بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں گے لوگوں کو بتائیں گے اور تب انہوں نے اس بات پہ اگری کیا ہے کہ وہ اپنی اس ڈیمانڈ سے چند دن کے لیے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کس کا موسیقی